اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اس کے یوم استحصال کے حوالے سے سب سے پہلے تو میرے خالد بلوشتان کی عوام کی طرف سے اور بلوشتان کے پارلیمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا پیغام کشمیری بھائیوں کے لیے ان کشمیری دوستوں کے لیے جو پچھلے کئی سالوں سے اس جدوجہد میں شامل رہے ہیں یقینی طور پہ آج صبح بھی ایک تقریب ہوئی تھی اس پہ میں نے یہی بات کی کہ ہمارا یہ جو جذبہ یہ جو بلوشتان کیونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے اور ہم شاید لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ کے اجتماع جمع نہیں کر سکتے لیکن اس پسواندہ صبح کی اپنی جو معیشت کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے جو کمزوریاں ہیں لیکن ہمارے جذبات اور ہم جس طریقے سے اپنے احساسات کو آگے لارے ہیں اس میں ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے اور یہ ایک میسیج ہے جو جب بلوشتان کی طرف سے بلوشتان کی لوگوں کی طرف سے میڈیا کے تھرو چینلز کے تھرو کشمیریوں کے لئے جاتا ہے تو یقینی طور کے ان کے اندر ایک حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اپنے اس جدوجہد میں بلوشتان کو بھی انشاءاللہ باقی لوگوں کی طرح اسی طرح یاد رکھیں گے جس طرح ان کے لوگوں نے قربانی دی ہے جناب سپیکر صاحب ایک بہت چھوٹے سے نوٹس پہ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بھی اس کے ساتھ اس کا ریزولوشن کے ساتھ دیا اور یہ ہمارے مشترکہ ریزولوشن ہے جو بلوشتان اسیملی کی طرف سے اس کو ہم نے ٹیبل جو ابھی کر رہے ہیں اس میں یقینی طور پہ ہماری کوشش تھی کہ جتنے لوگوں سے ہم اس ریزولوشن کے حوالے سے نمائندگان ہیں ان سے رابطہ کرتے اور ان کے نام بھی اس میں شامل کرتے لیکن جو بھی ٹیبل ہوا ہے اس کو ابھی باقیدہ سارے اسیملی کی طرف سے اپوزیشن اور حکومتی عراقین کی طرف سے اس ریزولوشن کو انشاءاللہ ہم ٹیبل کر کے پاس کروائیں گے تاکہ یہ ایک پیغام بلوشتان کی سارے سیاسی پارٹیز کی طرف سے پورے دنیا کو پورے پاکستان میں جس طرح باقی اسیملیوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں بلوشتان کی طرف سے بھی جائے ساتھ ساتھ میں اپوزیشن کا اس حوالے سے بشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس نشست میں نہ صرف حصہ لیا ہے بلکہ جن خیالات کا اظہار کیا یقینی طور پہ وہ بہت سارے ہمارے وہ اشخاص وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی ہے ان کے لئے حوصلہ افضائی کا ایک بہت بڑا طریقے کار بھی بنیں گی اور وہ بلوشتان کے اسیملی کے لوگوں کے جو ایک احساسات ہیں جب ان کو سنیں گے آج کے اس پارلیمنٹ کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں گے بھی اور اس کا ذکر بھی کریں گے جناب سپیکر صاحب ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور میرے خال دنیا کے بہت کم ایسے ممالک ہوں گے جہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں جہاں پہ بہت سارے ایسے نظام بھی آئیں جہاں لوگوں نے اپنے قوموں پہ سختی بھی کیا ہوگا یا بہت سارے معاملات گزرے ہوں گے لیکن اس طریقے کے رویہ میں خال دنیا آپ نے ہسٹری میں پہلی دوبار دیکھ رہی ہے کہ جہاں ایک سال تک آپ نے کرفیو کا سسٹم ایسا لاغو کیا ہے کہ لوگ نہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں لوگ اپنے جذبات کا خیال اظہار نہیں کرسکیں ایک جمہوری نظام کی اندر جہاں وہ دنیا کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے تو جہاں سب سے بڑی جمہوریت ہو تو پھر وہاں جمہوریت تقاضے بھی سب سے بڑے ہونے چاہیے وہاں پھر جمہوریت کے نظام کو فوقیت بھی اسی طرح دیکھنی چاہیے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو طریقے کار ہے وہ بھارت کے اندر کچھ اور کشمیر کے اندر آپ نے اس کو ایک الگ نظریہ سے پیش کر رہے ہوں اور یہی وجہ ہے جن چیزوں نے آہستہ آہستہ موجودہ جو حکومت ہے مودی سرکار کی اس کو اس بات پہ کسی حوالے سے ایک صاف سی تصویر دکھائی ہے کہ آج وہ اگر کسی کو بھی اس کرفیوں کو کم کرتے ہیں تو کشمیر جناب سپیکر سب آج کے دن کے حوالے سے یقینی طور پر دنیا پہ بہت سارے چیزیں بہت واضح ہوئی ہیں کہ جس جمہوریت کے نام پہ بھارت بار بار دنیا کو یہ ایک تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کی جو ایک زندگی ہے بھارت کے اندر ایک بڑی میڈیوکر جو ایک سیاست کا ہمیشہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے لیکن ایک سال کے اندر وہ ممالک جو شاید کبھی اس چیز کو بروسہ نہیں کرتے تھے آج وہ ممالک بھی مجبور ہوئے ہیں اور ہم نے کبھی ماضی میں شاید بی بی سی سی این این الجزیرہ اور اس طرح کے بڑے بڑے چینلز کو کشمیر کے حوالے سے بہت اوپن طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہوئے بھارت کو نہیں دیکھا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان ایک سالوں میں ہم نے یہ چیز کو محسوس بھی کیا ہے اور جد و جہد کو جس میں ہم سب شامل ہیں سارے کشمیری شامل ہیں دنیا کے ہر وہ شخص شامل ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ جس آزادی کے ساتھ جس آزادنہ ماحول کے ساتھ اپنے علاقے میں ایک ذہن رکھ کے چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اس کی نفی جہاں بھی ہوگی وہاں پہ وہ لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور پاکستان میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان میں خاص کر ہمارے سیاسی جماعتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور کشمیر کی میں یقینی طور پر زیرت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ ہمیں اس جد جہد میں یقینی طور پر لفاظیت میں ہمیشہ تکاریر میں اس چیزوں کو آگے نہیں لے جانا ہے بلکہ ہم نے عملی طور پر ایک ریاست کے حوالے سے ایک سسٹم کے حوالے سے ان چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے جانا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی لے جانا ہے اور میں سمجھوں گا کہ ساری حکومت دونے اپنی کوشش ضرور کی ہوگی اور یہ الگ بات ہے کہ کچھ حکومتیں ایسی بھی ماضی میں رہی ہیں جنہوں نے وفا کی سطح پہ کبھی ٹریڈ کے نام سے کبھی اچھے تعلقات کے حوالے سے کبھی کسی اور ممالک کے ایک رول کے حوالے سے بھارت اور پاکستان میں کوشش کی گئی کہ ایک تعلقات ایسے ہوں تاکہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ پیچھے کی طرف چلا جائے لیکن یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا جو عمران خان صاحب نے لیا یو این کے اندر میرے خال یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں اور یو این جو اسیمبلی ہوئی تھی اس کے اندر جس برپور انداز میں کشمیر کا موقف اس دفعہ پیش کیا گیا شاید ہی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے بہت کم ایسے لیڈر پاکستان میں گزرے ہوں گے جنہوں نے ایک بڑے کھلے انداز میں کشمیر کا موقف پیش کیا اور بھارت کو ایک کرٹیسائز کرتے ہوئے حقائق کا سامنا کرانا پڑا پوری دوریان کے ساتھ اور اور اس کی مثال میں اس لیے وجہ دے رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے کھلے انداز میں اپنی تقریر بھی کرتے ہیں عموماً لکھیوی تقریر میں آدمی بہت کچھ کہہ لیتا ہے اس میں جذبات کے ساتھ بھی تعلق بڑا کم ہوتا ہے لیکن بغیر پڑے ایک کھلے انداز میں جب آپ تقریر دنیا کے سارے لیڈرشپ کے سامنے کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ آپ کے جذبات اندر سے اور بڑے ایک فرم انداز میں نکلتے ہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کے جتنے بھی تھے پورے دنیا میں انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا اور یہ وہ بیکنگ تھی شاید ساری کولیشن گورنمنٹ فیڈرل میں پروینشل لیول پہ ہم سب نے اس بات کو سیکنڈ کیا کہ یہی وہ موقف ہے جس کو ہمیشہ جب بھی ہم آگے رکھیں گے تو کشمیر کے حوالے سے چیزوں کو سیریس دیکھا جائے گا اور جب لیڈرشپ ہی کسی معاملے کو کمزور انداز میں آگے لے جائے گی تو پھر دنیا بھی اس کو بڑے ایزی وی میں ایڈریس کرتی ہے اور اس کو سیریس نہیں رہتی اور یقینی طور پہ کل کا جو ایک ایک سٹیپ ہے جو جس میں سارے پاکستان کے بڑے بڑی پارٹیاں بھی شامل تھیں جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اراکین بھی فورنڈ منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے پھر اسیمڈ کا کیابنٹ نے جس پولٹیکل میپ کی جو منظوری دی گئی ہے وہ اس بات آنکہ اس کی تفصیلات اگر اس میپ کو تھوڑا سا قریب سے دیکھا جائے ڈیٹیل میں دیکھا جائے ان میں بہت ساری چیزوں کو ابھی بھی اسی طرح واضح رکھا ہے جس میں اوکیپیشن یا باقی چیزوں کا ذکر ہے لیکن یہ ایک بڑا سوال ہمیشہ سے اٹھتا تھا کیونکہ میں نے بھی دیکھا آپ نے اگر دنیا کے بہت سارے پاکستان کا نام لکھے اور یہ لکھیں میپ دنیا میں اگر آپ سرچ کریں تو بہت سارے ایسے سرچ انجنز ہیں جو پاکستان کے میپ میں پورے کشمیر کو باہر نکال دیتے ہیں یعنی یہاں تک کہ جمہو کشمیر بھی اس میں نہیں ہے سری نگر باقی سارا اور تقریباً وہ پورا حصہ ہے یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں یا سرچ انجنز ہیں جو گلگت بلکستان کو بھی باہر نکال دیتے ہیں لیکن پولٹیکل اپنے اس نئے نقشے کو جب پاکستان پیش کرے گی یونائٹڈ نیشن میں تو یہ ایک لیجٹمیٹ طریقے سے اپنا کیس پاکستان آگے فورڈ کرے گا کہ آئندہ جب بھی آپ چیزوں کو اگر پاکستان کے حوالے سے ایڈرس کریں تو یہ وہ ایک فائنل طریقے کار ہے ایک نقشہ ہے جس کو دنیا ایکسپٹ کرے ہر حوالے کے ساتھ اور یہ ایک اچھی ایک سٹیپ ہے ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملات میں کشمیر کے معاملات میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا اب لوگ ممالک اپنے فیصلے تقریباً ایک اپنی انداز میں خود کر رہے ہیں آج چین کو جہاں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بورڈر کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے تو وہ اپنی چیزوں کو حوالے سے بھارت کے ساتھ ایک بڑے سٹرونگ ویگ میں سامنے آتا ہے اسی طرح آپ میانمار کی طرف چلے جائیں اسی طرح آپ گلف ممالک کی طرف چلے جائیں یہاں تک کہ امریکہ یورپ میں بھی جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے سیلف انٹریسٹ اور ان کی سیکیورٹی اور ان کے لوگوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال اٹھنے والا ہے آج کل دنیا میں سارے ممالک اپنے فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں آستے آستے لے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ارریلیمنٹ ہوتی جارہی ہیں شاید یہ گلوبلائزیشن کا ایک نیا دور ہے جس کو ہم پری کوویڈ اور پوسٹ کوویڈ میں ابھی دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں جب یہ اقتصادی معاملات اس دنیا میں تھوڑے اور تنگی کی طرف جائیں گے تو ہم شاید چھے آٹھ مہینے بعد چیزوں کو تھوڑا اور مختلف بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملکی سطح پہ اپنی چیزوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے ہمیشہ اپنی آواز ہر لیا سے بلند کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا ایک بڑا کلیر موقف دنیا کے سامنے رکھیں کہ چند چیزیں ہیں جن کی اوپر سے یقینی طور پر باتچیت کا سلسلہ ہر حوالے سے ہمیشہ دنیا میں رہا ہے چیزیں جب بھی آئی ہیں وہ ٹیبل پہ بات ہوئی ہیں جس طرح خالق ازارہ صاحب نے بھی بات کی زمرو خان صاحب نے بات کی باقی ممبران نے بھی کی لیکن آپ کی سٹینڈنگ جب سٹرونگ ہوگی تب ٹیبل پہ آپ کے ساتھ کوئی سیریس بات کرے گا لیکن اگر آپ کی اپنی سٹینڈنگ بڑی ویک ہو پھر لوگ ٹیبل پہ کیا میرا خیال کسی نگوسیشن میں بھی بات نہیں کرتے تو یقینی طور پہ ہم بلوشتان کے لوگ آج کے حوالے سے ایک بڑا سپورٹیف پیغام کشمیری بھائیوں کو ان کے لوگوں کو جنہوں نے جدوجہد کی ہے جو کر بھی رہے ہیں ہمارا یہ پیغام ان کے لئے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور ان کے جو جذبات ہیں یقینی طور پہ جب وہ یہ سنیں گے کہ بلوشتان کے لوگ بلوشتان کے پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی آج اس یوم استحصال کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات جذبات کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ہمارے لئے اور مودی سرکار کے لئے تو ہم ایک چھوٹی سی اپنی جو شرکت ہے اس میں شریک ہو کے ہم ان کے لئے ایک راہ کو اور مضبوط کرنے کے لئے جا رہے ہیں جو ہمارا ایک مسلمان ہونے کی طرف سے ایک ہمارا فرض بھی بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے اور انسانیت کے حوالے سے جن دہشت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے شریک کر رہے ہیں میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم نے بڑے ایک شارٹ فورم پہ شارٹ نوٹس پہ اور پورے اپوزیشن کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس ریزولیشن کو جو ٹیبل کیا ہے یہ ہماری طرف سے ہماری اسیملی کی طرف سے بلوشتان کے لوگوں کی طرف سے بلوشتان کی ساری پارٹیز کی طرف سے ایک بڑا اچھا پیغام جائے گا پوری دنیا میں جائے گا اور خاص کر کشمیریوں کے لئے جائے گا بہت بہت شکریہ جی